موسیقی دوستو میں آمد کوشل جپٹر سٹیڈی براڈ کنسلٹنٹس چندگٹ سے جس طرح سے انٹرنیشنل ایجوکیشن کا پرسار پرچار بڑھ رہا ہے اس کی پاپولیریٹی بڑھ رہی ہے اسی طرح سے اسی پیس کے اوپر بہت ساری کٹھنائیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں پیش سٹوڈنٹس کو کنسلٹنٹس کو اور کل بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یونیورسٹیز آف آسٹریلیا آر آن الارٹ فور دیز تھری فور سٹیز جس میں سے میجاریٹی آف سٹیز آرینہ رہی آنا تو آج ایک اور ایسی ہی خبر میں آپ کو دینے والا ہوں جس ہو سکتا ہے جو بہت سارے لوگوں کا ان کے پیرنٹس کا دل ٹوٹے یہ خبر سنکے خبر یہ ہے کہ مجاریٹی آف یونیورسٹیز آئی وڈسے ایٹی ٹو ایٹی فائیو اور نائنٹی پرسنٹ یونیورسٹیز آسٹریلیا جو اچھی لیول ون کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے جو پلس ٹو پاس بچے ہیں جو ٹویلتھ جنہوں نے کی ہوئی ہے سپیشلی جو پنجاب، ہریانہ، راجستان یا یوپی سے آتے ہیں چاہے کوئی بھی بورڈ ہو ٹوٹی ٹوٹی ون پاس بچے پلس ٹو پاس لینے بند کر دیئے ہیں ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کو کنڈیشنل آفر لیٹرز آئی تھی دوہزار اکیس پاس تھے ان کو اپلائی کی ہوئی ہو سکتا ہے اپنا کیس شروع کی ہوئی ہو سکتا ہے تین مہینے چار مہینے ہو گئے ہو آگست میں لگایا ہو اس ٹیم آفر لیٹر کنڈیشن اب یہ یونیورسٹیز ایسا کیوں کر رہی ہیں جو میری بات ہوئی یہ یونیورسٹیز ہے بچے نے اپنے فنڈز تیار کیے سارا کچھ کیا آپ نے پہلے کنڈیشنل آفر لیٹر دے دی بچے نے پلس ٹو پاس کی ہے اور دوہزار اکیس پاس ہے تو ہم اس کو جنون جی ٹی ای کمپلائنٹ نہیں مانتے اب اس کے بعد میں نے پہلے ویڈیوز بنائی تھی اگر دوہزار بیس پچہ باس ہے دوہزار بائیس سوری اکیس پاس ہے اگر اس نے نیٹ کا یا جی ای کا اقزام بیا ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور بچے کا ڈیویشن مل جائے گی انفورچنیٹلی یہ دو چیزیں بھی یہ یونیورسٹیز اس ٹائم پہ اسٹریلین یونیورسٹیز ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ پر پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سٹوڈنٹس کمیگ پرم ہریانہ سٹیٹ سیکنڈ سٹوڈنٹس کمیگ پرم پنجاب سٹیٹ آئی ہوپ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہریانہ پنجاب ہو گیا تیلنگانہ جہاں پہ ہائدر آباد ہے اور گجرات ہے یہ ہمیشہ سے ہی ایک رسک ریجن رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیرز کے لیے آسٹریلیا کے اگر بات ہو رسک ریجن کیوں ہے جہاں جہاں پہ سٹوڈنٹس کے فراؤڈلینڈ ڈاکومنٹس ان کو ملتے ہیں سٹوڈنٹس کے جتنے فراؤڈز نکلتے ہیں پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے اوورول اپلیکیشنز پرٹیکلور ایک سٹیٹ سے کتنی سمیٹ ہوئیں اس میں سے کتنی کلین اپلیکیشن نکلی ہیں اور کتنی اپلیکیشنز میں کوئی نہ کوئی فراؤڈ فراؤڈلینٹ یا انیتھکل پریکٹیسز کے ساتھ ڈاکومنٹ ملے تو اس حساب سے وہ پرٹیکلور ریجن کو جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیرز ہے یا آسٹریلیا نمیسی ہیں وہ اس کو رسک ریٹنگ ان کی پرٹیکلور ایریا کی کرتی ہے سو انفورچنیٹلی سٹم اگر میں بات کروں پورے انڈیا میں اگر ہائیسٹ رسک پہ کوئی ریجن ہے وہ ہے ہریانہ کسی ٹائم پہ پنجاب ہائیسٹ رسک پہ ہوا کرتا تھا بات آج جیٹ میں یونیورسٹیز بول رہے ہیں کہ بھائی پنجاب سے بچہ لے لو we are more than happy ہریانہ کے بچوں کا تم جیسے میں نے کل بھی ایک بات شیئر کی تھی ایک سٹونٹ سی میری جینرل سٹونٹ دوہزار بائیس پاس بٹ کیونکہ اس کے پاسپورٹ پہ کہتھر لکھا ہوا تھا they just denied the offer and I fought with the university now I don't know whether I'll be able to receive her offer letter or not but یہ ایک بہت بڑا cause of concern ہو گیا ہے اب ہم چاہے گالیاں نکالیں Ambessi کو Australian کو چاہے ہم نکالیں Australian universities کو بٹ ہمیں اس کی جڑ میں جانا ہوگا یہ کیوں ہوا why so many so many thousand and thousands of students are suffering genuine students are suffering because of these things کیوں because of some black sheeps in the industry جو کی یہ دھندہ چلا رہے ہیں fraudulent documents کا اور میں کہوں گا اس میں students جو ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے parents equally جمہدار ہیں کون سے student جا رہے ہیں جن کی کوئی بھی background اچھی نہیں in terms of quality of education simple arts کیا وہ ان کو پتا Australia نہیں دے گا so they go to these agents وہ بولتا ہے جی میں آپ کا نیا پلس ٹو کا سیٹیویٹ بنا دوں گا یا بہت زیادہ گیا یعنی وہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس جو جنون ہے ہی نہیں اور وہ لوگ پوری انڈسٹری کو پورے ریجن کو پوری 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 یونیورسٹیز شاید یا کالجز آسٹریلیا میں لے لیں بٹ میجورٹی آف یونیورسٹیز آر نوٹ ایکسپٹن اس کا ریزن ایک اور ہے میں نے جیسے فرسٹ لائن گولی نا انٹرنیشنل ایڈیوکیشن کا جتنا پرسار اور پرچار ہو گیا ہے اب اس کو ہو کہہ رہا ہے نمبر آف اپلیکنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو بہار پڑھنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جب یونیورسٹی کو دوہزار بائیس بچہ ہی پاس بچہ ہی اتنا جالا مل جائے گا تو ان کو رسک لینے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ ایک دم آسٹریلیا کھلنے کے بعد آسٹریلیا اتنا پاپولر ہو گیا کہ ہر بندے نے بیگ اٹھا کے آسٹریلیا کی طرف موں کر لیا کہ میں نے تو آسٹریلیا جانا ہے تو اس کے بعد دوہزار بائیس میں جو بچے پاس ہوئے وہ بہت آگئے تو آسٹریلیا یونیورسٹیز کو لگتا ہے کہ بھائی جب میرے پاس دوہزار بائیس کا بینا رسک والا بچہ آ رہا ہے تو میں دوہزار اکیس والے بچے کو لے کے رسک کیوں ملوں رسک اس لیے کہ جو یونیورسٹیز کی رینکنگ ہے یہ ایل وان یا ایل ٹو رینکنگ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کی ویزا ریجیکشنز کے اوپر اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اکٹوبر نومبر میں ہاں سپٹمبر اکٹوبر یا اکٹوبر نومبر میں آسٹریلین یونیورسٹیز سبھی کو ملا کے بہت زیادہ ریجیکشنز آئی ہیں جس کو لے کے اب اپریل تک ہر ایک یونیورسٹی ایکسٹر کاوشیس ہوگی وہ یہی کہہ رہے ہیں جی اپریل تک آپ ٹائم نکالو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا بہت اوپر نیچے پروفائل کو بھی ہم لینا شروع کر رہے ہیں بٹا بھی at this point of time they are not doing it so unfortunately دوہزار اکیس پاس اگر پلس ٹو ہے گریجوئٹس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں ان کو لے رہے ہیں کیونکہ وہ ماسٹرز کیلئے جا رہے ہیں بٹا بٹا پلس ٹو کے بعد کوئی بھی گیپ کوئی بھی یونیورسٹی اوستریلیا کی accept نہیں کر رہی ہے thank you so much موسیقی